اسلام علیکم دوستو پاکستان تاریکن صاف نے ترنال کا جلسہ ملتوی کر دیا ابھی بتایا گیا ہے کہ یہ جلسہ ملتوی ہو چکا ہے پورے پاکستان سے بڑی تدات میں کافلے نکلے ہوئے تھے ترنال کے مقام پر اور عوام کا بہت بڑا جمع گفی شہر ترنال کے اندر عمران ہن کی رہائی کے لیے مجود تھا لیکن پاکستان تاریکن صاف کی قیادت نے کہا کہ ہم یہ جلسہ ملتوی کر رہے ہیں یعنی کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تاریکن صاف کا جلسہ منسو ہو چکا ہے جلسہ منسو ہونے کے بعد علیمہ حان کی ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ دماغے دار آڈیو ہے جس نے ہر طرف دھوم مچا ڈالی ہے یہ پہلے آپ لوگ ذرا علیمہ حان کا بیان سنیوں سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کہ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر مکالنے کا عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیج ہے نا انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوز زیادہ ہے انہوں نے اس وقت ساڑھے ساتھ بجے آزم سوادی ملنے کی ہو گیا بس یہ ایک سوال ہے کس نے بھیجا اور تاکہ عمران کا جا کے کہاں جی ہم ملتی بھی کریں آپ کے نام پر ہم نے ملتی بھی کرنا ہے اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے دوسری جانب شیر افزہ مروتھان کو کس نے پکڑوایا ان کو اگواہ کا لیا جا چکا ہے شیر افزہ مروتھان کو اس وقت نامعلوم مقام پر منتقل کار دیا جا چکا ہے رہائی کی حبر آئی تھی مگر رہا نہیں ہوئے شیر افزہ مروتھان کو کون لوگ پکڑنے آئے اور وہ کون تھے اور وہ کہاں پر لے کر گئے شیر افزہ مروتھان نے دات کو بیان دیا تھا کہ میں نے الیکشن سے پہلے جو بھی جلسے کی ہیں بغیر کسی کی اجازت کے کیے ہیں بغیر کسی این او سی بغیر کسی دفعہ انچالیس کے کیے ہیں اور میں کل بھی یعنی کہ آج والا جلسہ بھی کروں گا وہ سسٹم شیر افزہ مروتھان کے حیوالے سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا مگر شیر افزہ مروتھان رات کو رپوش ہو گئے تاکہ ان کو کوئی اٹھا نہ لے انہوں نے اپنے کارکنان کو بھی کہا کہ رات بچ کے گزارے میں کل جلسہ کروں گا روپوش ہو کر رہیں تو شیر افزہ مروتھان بہت زیادہ گرم ہے شیر افزہ مروتھان ای الیون میں کسی دوست کے پاس گئے تھے کہ ایک بہت زیادہ عجیب سی بات ہوئی ہے کہ شیر افزہ مروتھان جہاں پر رپوش تھے جہاں پر وہ چھپے ہوئے تھے تو مروتھ ساپ کی مکبری ہوئی ان کو سوتے ہوئے سونے کی حالت میں گریفتار کیا گیا اور شیر افزہ مروتھان کا اس حوالے سے ایک میسیج بھی آئے جو ان کی گریفتاری کے بعد ریلیز ہوا اور وہ یہ تھا کہ پولیس نے ان پر قتلانہ حملہ کر دیا ہے پھر کہا گیا کہ تھانا گولڑا میں گریفتار کیا گیا ہے پھر حبر آئی اس کے بعد کہ تھانا گولڑا سے رہابی کر دیا گیا ہے اب یہ حبر آئی ہے جو شیر افزہ مروتھان کے بائے نے دیئی ہے کہ شیر افزہ مروتھان کو غائب کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کی کیا رہے کمنٹس کا ایک ضرور بتا دیجئے کا ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک لیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں افیر